بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم پڑھ رہے ہیں جماعت ناہم کی مطالعہ پاکستان کا باپ نمبر ایک پاکستان کی نظریاتی اصاس اور اس سلسلے میں ہمارا یہ آج کا پانچوان لیکچر ہے آج ہم نے بات کرنی ہے نظریہ پاکستان کے اناثر کے سلسلے میں جو ہمارے دو پوائنٹس رہ گئے تھے ان کی ہمارا آج کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے اخوت و مساوات اخوت کسے کہتے ہیں اور مساوات کسے کہتے ہیں اخوت بھائیچارہ مساوات برابری اسلامی معاشرے میں اخوت اور مساوات کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اس میں اخوت اور مساوات مثالی تھی آج بھی اسلامی معاشرہ اسی اخوت بھائیچارے اور مساوات کا تقاضہ کرتا ہے جو مواخات مدینہ میں نظر آئی تھی اسلام سے پہلے اس اصول کی شدید کمی تھی اور لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے اہلِ عرب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگ شروع کر دیتے تھے اور وہ خون ریز جنگیں سالوں تک جاری رہتی تھی جیسا کہ مولانا حالین نے بھی ایک دفعہ بتایا کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کبھی گھوڑا آگے پڑھانے پہ جھگڑا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایسی ایسی جنگیں چھڑ جاتی جو بہت ساری جانیں اپنے ساتھ لے جاتی پھر جب اسلام آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی ریاست کو وجود میں لیا تو انہوں نے حقوق العباد پر عمل کرتے ہوئے یتیموں بیواؤں ناداروں اور دوسرے تمام مساکینوں پہ دست شفقت رکھا اور ان کے ساتھ بہترین معاملات کرنے کی تلقیم کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو زندگی بسر کرنے کا ذابطہ دیا تاکہ لوگ آپس میں پیار و محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہ سکیں اور اسلامی اور مساوات کی فضا قائم ہو سکیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکاة اور خیرات کے نظام کو وضع کیا اور سود کو حرام قرار دیا کیونکہ اسلام میں دوسروں کے استحصال کی یعنی کہ لوٹ خسوٹ کی اور کسی کا حق مارنے کی اجازت بلکل بھی نہیں ہے اخوت اس بات کا درست دیتی ہے کہ آپ اس میں برادرانہ تعلقات قائم ہونے چاہیے تاکہ کسی کے حقوق چھینے نہ جا سکیں اور نہ ہی کوئی کسی کمزور پر ظلم کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے وہ اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی خیانت کرتا ہے اور اس کی غیبت بھی نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کینا اور حسد سے باز رہنے کا درست دیا لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں اتفاق سے رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں اسلامی معاشرہ جہاں اخوت اور بھائی چارے کو خاص مقام حاصل ہے وہاں مساوات پہ بھی بہت زور دیا گیا علامہ اقبال کے الفاظ میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاس نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز کیونکہ اسلام میں اونچ نیچ کا کوئی تصور نہیں اس کے ایک مثال نواز کے موقع پہ بھی دیکھنے میں ملتی ہے کہ سب مسلمان ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ امیر ہے اس کو آگے کھڑا کرو یہ غریب ہے اس کو پیچھے کھڑا کرو بلکہ جو جس وقت آ جائے وہ صف میں شامل ہو جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو اپنے آخری خطبہ حج میں اس طرح سے بیان کیا کہ اے لوگو بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے آگاہ رہو کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کسی سفید فارم کو کسی سیاخ فارم پر اور کسی سیاخ فارم کو کسی سفید فارم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں فضیلت کا میار صرف اور صرف تقویٰ ہے اسلام تو نام ہی مساوات کا ہے اللہ تعالیٰ کی نزدیک کوئی شخص بڑتر نہیں اگر کوئی بڑا ہے تو اپنے اچھے آمال کی وجہ سے اور اگر کوئی پیچھے جا رہا ہے تو اپنے آمال میں کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حج کے موقع پہ بھی مساوات کا اور بھائی چارے کا ایک بہترین نظام وضع کیا کہ وہاں پہ بھی سب کے سب سفید لباس پہنے ایک ہی رنگ کا لباس پہنے آجزی سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مساوات انسانی کا درست دیتے ہوئے صورت الحجرات میں یوں ارشاد فرمایا کہ لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبائل بنائیں تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو شناخت کر سکو اور اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے اخوت اور مساوات کے بعد ہمارا اگلا ٹوپک ہے عدل و انصاف عدل و انصاف کے بغیر بھی کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا عدل و انصاف کا تقاضہ ہے کہ معاشرے میں ہر فرد کو اس کا حق ملے جہاں انصاف پر مبنی معاشرہ ہوگا وہاں معاشرے کی دوسری خرابیاں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ اس طرح کوئی کسی کا حق غصب نہیں کر سکتا سزا کے خوف سے کوئی بے ایمانی یا ناانصافی کا مرتقب نہیں ہو سکتا تلوے اسلام سے پہلے اس طرح کے قوانین عام تھے کہ طاقتور کو سزا نہیں دی جاتی تھی اور کمزور کو بہت زیادہ سزا دی جاتی تھی لیکن اسلام کے بعد عدل و انصاف کا بول بالا ہو گیا معاشرے میں عدل و انصاف کی فضا قائم ہو گئی اور مسلمان معاشرے میں انصاف ایک اہم ضرورت بن گیا عدل و انصاف کی ضرورت زندگی کے ہر شعبے میں محسوس کی جاتی ہے اس کے نفاظ کو ممکن بنانا عدالتی نظام ہے اور یہ عدالتوں کی ہی ذمہ داری ہے اور اس مقصد کے لیے ہماری عدالتوں کا آزاد ہونا بہت ضروری ہے ججوں پہ کسی قسم کا کوئی سیاسی دباؤ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ قانون کا اطلاق سب پر یقصہ ہوتا ہے کوئی امیر ہو یا غریب اس کے جرم کی سزا اس کے جرم کے مطابق ملنی چاہیے اس کی ذاتی حیثیت کے مطابق نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی مبارک ہے کہ جو قوم عدل و انصاف کو ترک کر دیتی ہے تباہی اور بربادی اس کا قدر بن جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کی بہت سی مثالیں چھوڑی ہیں جو دنیا کے لیے نمونہ ہیں ایک دفعہ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کی گئی تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی اور اگر کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تو اس پہ حد لاغو کر دی جاتی تھی خدا کی قسم اگر اس عورت کی جگہ فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا سبحان اللہ کس قدر خوبصورت اخلاق کے مالک تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے امتی ہونے کی حیثیت سے آج ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں اور اس کی اہمیت سے انکار بلکل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کسی بھی معاشرے میں قانون کی بالا دستی سے معاشرہ دن دگنی اور رات چنی ترقی کرتا ہے تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے اللہ حافظ